ہندوستان کی تہذیب ہندوستانی کو ان محفلوں کے بارے میں سن کر فخر ہوتا ہے آئیے ہم اپنے ملک کی اس نمائندہ شائرہ کو جسے پوری دنیا بڑی محبت کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ سنتی ہے آئیے آسان لفظوں میں بڑی بات کہنا بہت مشکل ہے اور اسے کہنے کا ہنر جب کسی اللہ جب کسی کو نواز دیتا ہے تو یقینی طور پر وہ آپ کے جذبات کی ترجمانی مانی جاتی ہے میں بہت خلوص کے ساتھ آپ سب کی سماعتوں کو بیدار دیکھتے ہوئے بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ محترمہ شبینہ عدیب صاحبہ کو آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ ہمارے مشاہرے کے اس آخری حصے کو اور زیادہ کامیاب اور زیادہ پروکار بنا دیں محترمہ شبینہ عدیب کل ہم نے اپنے آدھڑی سمانی محترم مولاین سنگھ جی کی سالگرہ پر علہباد میں کیک کاٹا اور ایک مشاعرہ پڑھا آج ہم سدھابنا دیوست کو یہی سے شروعات کرتے ہیں سلطان پور سے تو مجھے فخر ہوتا ہے کیونکہ ہم ہر سال سیفی اور اٹاوہ اکیس بائیس تیس یہ تین تاریخیں ہمارے لیے وہی کے لیے ہوتی تھی سیفی ہوتے تھے کبھی تاوہ ہوتے تھے اس پورے علاقے میں نیتا جی کی سالگرہ پر ہر جگہ ہر شہر میں کیک کاٹا جاتا تھا لیکن میں آپ سب کو سلام کرتی ہوں کہ اس خوبصورت مشاعرے کا آپ نے نقاط کیا اور اتنا خوبصورت نام رکھا سردھابنا کمیٹی اتر پردیش مجھے کچھ کہنا ہے لیکن سب سے پہلے اپنی بات میں یہاں سے شروع کرتی ہوں سنے گا تاہر بھائی ملیر بھائی کال صاحب مجھے آپ کی شرکت چاہیے اجازت دے دیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یقین جانیے ایک عرصے کے بعد آنا ہوا ہے سلطان پور اور سلطان پور جب آتی ہوں مجھے سلطان پوری کا سلطان پور اجمل سلطان پوری کا سلطان پور تمام ایسے عظیم شخصیتیں ہیں میں کس کس کا نام لوں آپ سب جو میرے لئے قابل اترام ہے کیونکہ آپ شاعری کی حفاظت کرتے ہیں بلہائزہ کریں دیکھیں یہی بات خود سمجھنا یہی بات عام کرنا یہی بات خود سمجھنا یہی بات عام کرنا یہی بات خود سمجھنا یہی بات عام کرنا جو غرور میں ہڈوبہ اسے مت سلام کرنا یہی بات خود سمجھنا یہی بات عام کرنا جو غرور میں ہڈوبہ اسے مت سلام کرنا جو غرور میں ہڈوبہ اسے مت سلام کرنا جا جا تک تک آپ سب موجود ہیں ایک شیر پہنا چاہتی ہوں سنیں میں بس اتنا چاہتی ہوں رہے چین زندگی میں میں بس اتنا چاہتی ہوں میں بس اتنا چاہتی ہوں میں بس اتنا چاہتی ہوں رہے چین زندگی میں نہ بہت خوشی لٹانا نہ سکون حرام کرنا نہ بہت خوشی لٹانا نہ سکون حرام کرنا جو غرور میں ہڈوبہ اسے مت سلام کرنا بہت بہت شکریہ جس مشن کے تحت آج کا یعظی مشان مشائرہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو اس مشن میں کامیاب کریں پڑھنا چاہتی ہوں میری بات وہاں تک پہنچے پڑھتی ہوں سیفہی کی شان ہے اقلیش جی کیا کہنے بھئے زندہ بات بلکل تازہ میں پڑھ رہے ہوں سیفہی کی شان ہے اقلیش جی سیفہی کی شان ہے اقلیش جی بلکہ یہ کہوں کہ آپ سب کی جان ہے اقلیش جی آپ سب کی شان ہے اقلیش جی فخر ہندوستان ہے اقلیش جی فخر ہندوستان ہے اقلیش جی اپنا چھوٹوں کو بھی جو سمان دیں اپنا چھوٹوں کو بھی جو سمان دیں وہ بھلے انسان ہے اقلیش جی وہ بھلے انسان ہے اقلیش جی فخر ہندوستان ہے اقلیش جی بہت شکریہ کیا کہنے بھئی اب یہ کوئی شاہری آپ کو سناتی ہوں بلائزہ کریں دیکھیں تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے یہ سب رکھتے ہیں اقلیش جی کا چہرہ تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے میری طرح تمہیں آنکھوں میں کون رکھتا ہے تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے آپ سب کی طرف سے ایک شعر پڑھنا چاہتے ہیں آپ سب کو نظ بھی کرتی ہوں اور آپ سب کی طرف سے بھی پڑھتی ہوں خدا خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ شعر سنیں خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ دیئے چلا کے ہواوں میں کون رکھتا ہے دیئے چلا کے ہواوں میں کون رکھتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے سب سردی کھائے ہوئے ہیں دوستو ایک بار تالیا بجا کر آپ لوگ بتائیں سارے لوگ ایک بار تالیا بجا کر بتائیں ایسا کچھ نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ میں سردی زدہ علاقے میں اس وقت مجارہ پڑھ رہی ہوں لیکن واقعی سردی ہو گئی ہے اور اب موسم ہے تو سردی ہو گئی نہیں نہیں وہ تو مجھے سنتے ہی ہیں مجھے ان سب پر ناز ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے محترم ہیں میں بہت آئی ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ ادھر کئی سال کے بعد آنا ہوگا ہے باجے آزاد بھائی کے ایک فرمائش ہے آپ کے ایک غزل ہے خدا کرے یہ جھوٹ ہو یہ پڑھ دے جائیں چلیوں میں مجھے اجازت چاہیے محترم سب کی اجازت چاہتی ہوں ایک غزل میں پڑھنا چاہتی ہوں آپ سب کے طرف سے تنہیں ہاں جی پر مجھے پڑھنا چاہیے یہ غزل بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہی ہوں محسوس کیجئے گا آس تینوں میں پلتے رہے ہیں سنیے گا تاہر بھائی دوستو سنیے گا آپ سب کی طرف سے آس تینوں میں پلتے رہے ہیں آس تینوں میں پلتے رہیں گے آس تینوں میں پلتے رہے ہیں کیا کہنا ہے سبینا آس تینوں میں پلتے رہے ہیں آس تینوں میں آس تینوں ہاں یہ تو جیسے لگ رہا ہے کہ واک کرنا یہ واک کرنے کے لئے کوئی یہ پارک نہیں ہے آپ بیٹھ جائے یا تو پھر ادھر بیٹھ جائے آپ شائر ہیں تو آپ کو اس بات کریں میں آپ مجھے اجازت دے دیں کوئی بات نہیں وہ ان کی کوئی بہت زیادہ ضروری اہم باتیں ہوں گی جو انہوں نے کان میں کی کیونکہ یہ باتیں من کی ہوئی نہیں سکتی اور من کی ہوتی تو من سے سنی جاتی ہیں میں پیش کرتی ہوں آپ سب مجھے اجازت دے دیں اپنی تعلیوں سے ہوتا کیا ہے تھوڑا سلسلہ وہ تسلسل ختم ہونے لگتا ہے اور جس ماحول میں میں پڑھنے کی عادی ہوں بس وہ ماحول مجھے ہمیشہ سلطانپور نے دیا ہے اس لیے میں ناز کرتی ہوں آپ سب پر بہت شکریہ آستینوں میں پلتے رہے ہیں آستینوں میں پلتے رہے ہیں آستینوں میں پلتے رہیں گے جتنے رشتے بھی ہیں ساپ جیسے زہر یوں ہی اگلتے رہیں گے جتنے رشتے بھی ہیں ساپ جیسے زہر یوں ہی اگلتے رہیں گے آستینوں میں پلتے رہے ہیں شر پڑھنا چاہتی ہوں بطور خاص دیکھیں تیل نفرت کا ہے جن دیوں میں وہ بجھیں گے یقیناً کسی دن تیل نفرت کا ہے جن دیوں میں وہ بجھیں گے یقیناً کسی دن ہم چراغ محبت ہیں ہم تو ہم چراغ محبت ہیں ہم تو آدھیوں میں بھی جلتے رہیں گے ہم چراغ محبت ہیں ہم تو تیل نفرت کا ہے جن دیوں میں وہ بجھیں گے یقیناً کسی دن ہم چراغ محبت ہیں ہم تو آدھیوں میں بھی جلتے رہیں گے آس تینوں میں پلتے رہے ہیں سنیں کہ نفرت پال کر جو ہیں بہے کے ان کو لاؤ محبت کا دے میں یہ ہے محبت کا دا یہ محبت کا دا ہے یہاں پر یہ محبت کا دا ہے یہاں پر لوگ پی کر سنبھلتے رہیں گے یہ محبت کا دا ہے یہاں پر لوگ پی کر سنبھلتے رہیں گے آس تینوں میں پلتے رہے ہیں شیر سناتی ہوں کہ چھوڑ دیں ساتھ مشکل گھڑی میں یہ تعلق کا مطلب نہیں ہے چھوڑ دیں ساتھ مشکل گھڑی میں یہ تعلق کا مطلب نہیں ہے ہم تو رشتے نبھانے کی خاطر ہم تو رشتے نبھانے کی خاطر پتھروں پہ بھی چلتے رہیں گے ہم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چھوڑ دیں ساتھ مشکل خوبصورت وطن ہے یہ اپنا سچ نہ ہوگا مگر سب کا سپنا جھوٹے وعدوں سے جھوٹی خبر سے جھوٹے وعدوں سے جھوٹی خبر سے لوگ کب تک پہلتے رہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا لگا آپ کو تو پھر سے مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں پھر سے اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو آپ کی خدمت پر پیش کروں بہت شکریہ خوبصورت وطن ہے یہ اپنا سچ نہ ہوگا مگر سب کا سپنا جھوٹے وعدوں سے جھوٹی خبر سے جھوٹے وعدوں سے جھوٹی خبر سے لوگ کب تک پہلتے رہیں گے آس تینوں میں پلتے رہے ہیں آس تینوں میں پلتے رہے ہیں بطور خاص مختہ دیکھیں اے شبینہ اے شبینہ یہ دور حسد ہے حاسدوں کی طرف دھیان مت دو اپنے منزل کی جانب بڑھو تم اپنے منزل کی جانب بڑھو تم جلنے والے تو جلتے رہیں گے اپنے منزل کی جانب بڑھو تم بہت شکریہ جلنے والے تو جلتے رہیں گے آس تینوں میں پلتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں ہاں میں بلکل سناؤں گی مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے حکم دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا حکم ہے جی چچا اچھا اچھا یہ ایک خاندانی بولے یہ دیکھے مجھے اجازت دے دیں اپنی تالیوں سے میں وہ غزل کے شیر آپ کو سناؤں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ تالی نہیں بجا رہے ہیں تو مجھے سن نہیں رہے ہیں مجھے با خدا ایسی کوئی شکایت نہیں میں ایک ایک شخص کو سلام کرتی ہوں کہ جس سلیقے سے آپ شبینا عدیب کو سنتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑے فخر کی بات ہوا کرتی ہمارے بزرگ ہیں ہمارے محترم ہیں آپ سب جو ہیں چچا بھی ہیں بھتیجے بھی ہیں اور سب لوگ سن رہے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے پیش کرتی ہوں ملاحظہ کیجئے گا غزل سے پہلے یہ مصر ہے اس کے بعد وہ غزل ہے حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا سنیں حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا رات دل آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں رات دل آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا بہت شکریہ بہت بہت نوازش مہربانی احسان آپ کا کہل آپ سن رہے ہیں اور مجھے حکم ملا ہے تو میں اس غزل کے شیر سناتی ہوں جو پوری دنیا میں بڑی وائرل ہوئی جہاں جہاں ہندی اور اردو کی بستیاں ہیں جہاں جہاں کبھی سمیلن اور مشاعرے ہوتے ہیں وہاں وہاں یہ میری غزل ضرور پہنچی ہے میں پیش کرتا ہوں سنیں خموش لب ہے جکی ہے پل کے خموش لب ہے جکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے خموش لب ہے جکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے واہ 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 وہ بہت شکریہ ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے خموش لب ہے جو کہیں پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے بہت شکریہ ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے خموش لب ہے جو کہیں پل کے دلوں میں الفت نئی نئی آپ ادھر مت دیکھئے ادھر کچھ بھی نہیں ہے سب ختم ہو گیا ہے ٹوفی ہے جو بچی کو دی جائیں گی ابھی چھوٹی بیٹی کو بھی ٹوفی دیجئے ہاں وہ تھوڑا سا ڈسٹروبینس ہو رہا ہے آدل بھائی اب اب رکھ لیجئے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ شریک ہو تاکہ مجھے حمد ملے اور میں شیر سنا ستور خاص آپ سب میرے بزرگ اور میرے بھائی سبی بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئیں بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئیں فضا میں خوشبو نئی نئی ہے گلوں میں رنگت نئی نئی ہے بہت شکریہ خموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے اور بطور خاص یہ شیر آپ سب جو میرے لئے قابل اعترام ایک شیر پڑھتی ہوں بطور خاص جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نلم اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نلم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نئی نئی ہے پھر سے پڑھوں اجازت دے دیجئے مجھے پورے بھرپور طریقے سے میں شیر کو دوبارہ پڑھوں بہت بہت سلام جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نلم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے خموش لب ہے چھکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے ایک شیر آر پڑھتی ہوں اور یہ شیر ہمارے ڈائیس کا ہے یقین جانیے جب ہم نے ہم مشاعروں میں آئے تھے اپنے بچپن میں کم سے کم پچیس تیس سال پہلے کیفی آزمی صاحب مجروس صاحب علی صداد جعفری صاحب مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ ان کی سرپرستی میں میں نے مشاعرے پڑھے خمار صاحب رہت اندوری صاحب ایسے تمام ہمارے شورا لیکن آج ہمارے ڈائیس کی حالت یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی سینئر بیٹھا ہوتا ہے ہمارا کوئی بڑا بیٹھا ہوتا ہے تو ابھی کل کل کے آئے ہوئے بچے ہیں بہت بولتے ہیں مائک با ان کے آگے آ کر بیٹھتے بھی ہیں اور کبھی کبھی تو ان کے کلام بھی آپ کے سامنے سنا کر وہ چلے جاتے ہیں اور آدھ دادھ دیتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہیں میں نے سوچا کہ میں اپنے لوگوں کو اس سچ کو شیئر کروں اپنے لوگوں کے سامنے پڑھنے کی حمت میں آپ سے مانگتی ہوں اور ایک سچا شیئر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں بہت شکریہ آپ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا بہت شکریہ ذرا ذرا سا قدرت نے ان کو یہی نہیں معلوم کہ ہمیں کہاں بیٹھنا چاہئے یہ تہذیبیں ختم ہو گئیں یہ کلچری ڈائس سے ختم ہو گیا بڑا افسوس ہوتا ہے یقین جانے آپ لوگوں نے میں تو بہت بچی ہوں آپ کے ساتھ میں لیکن یہ ایک درد ہے یہ ایک پیڑھا ہے یہ ایک کرب ہے جو محسوس کر رہی ہوں اس لیے بیان کر رہی ہوں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی صف میں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نوازش ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اُلنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں نہیں ہے خموش لبو ہے جو کی ہیں پل کے دلوں میں اُلفت نہیں نہیں ہے اس غزل کا مختہ پیش کرتی ہوں جو آپ نے اس ویڈیو میں نہیں سنا ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں ابھی ابھی میں کیسے کہوں شبینہ وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ کہ میرے دل کی زمین پہ ان کی ابھی حکومت نہیں نہیں ہے خموش لبو ہیں جو کی ہیں پل کے دلوں میں اُلفت نہیں ایسا گیت پڑھنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں آپ سب مجھے اجازت دے دیں اور خدا کہہ وہ مل جائے ملحظہ کیجئے گا دیکھے گا ایک گیت کے لیے مجھے حکم ہے اور مجھے پڑھنا چاہیے آزاد بھائی آپ کا جو حکم ہے وہ انشاءاللہ مسلسل ہم سفر میں ہیں اور مشاہروں میں ہیں آپ کے ساتھ کسی کلب سنائیں گے انشاءاللہ اچھا گھوم کے ادھر گئی چلی میں سناتی سنیں بہت پرانا گیت ہے میرا یہ لیکن بہت دنوں کے بعد پڑھ رہی ہوں پیش کرتی سنیں رتو سوہانی آئے گی بند دیکھیں آکاش کی اونچائی پل اپنے پر چم لہرائیں ہم چھوڑ کے فرقے برقے پھر ایک اگر ہو جائیں بہت شکریہ آکاش کی اونچائی پل آکاش کی اونچائی پل اپنے پر چم لہرائیں ہم چھوڑ کے فرقے برقے پھر ایک اگر ہو جائیں ایسا ہوا تو پھر یہ دنیا قدموں میں جھک جائے گی رتو سوہانی آئے گی کب رتو سوہانی آئے گی رتو سوہانی آئے گی کب رتو سوہانی آئے گی بہت شکریہ بند پڑتی ہوں کہ جب ایک خدا ہے اپنا اور ایک پیمبر اپنا پھر کیوں ہے یہ گمراہی جب ایک ہے رہبر اپنا بہت نغازش جب ایک خدا ہے اپنا اور ایک پیمبر اپنا پھر کیوں ہے یہ گمراہی جب ایک ہے رہبر اپنا یہ پیار بھری دنیا ہے ہر وقت جھگڑنا چھوڑو مل جل کے رہو اے لوگوں آپ پس میں لڑنا چھوڑو پھر خاص جہاں جہاں تک یہ خوبصورت سماتے ہیں میرا بند بلاحظہ کریں ڈائیس سے بھی دعائیں شرکت اور آپ سب کی بھی شرکت چاہتی ہوں سنیں کہ حمد کو نہ توڑو اپنی ہے فتح تمہاری منزل تم لوگ اگر چاہو تو طوفاں کو بنا دو ساحل حمد کو نہ توڑو اپنی ہے فتح تمہاری منزل تم لوگ اگر چاہو تو طوفاں کو بنا دو ساحل تم خود کو ذرا پہچانو فولادی اثر ہے تمہیں ہے عزم عمر کا تمہیں ہے در کا جگر ہے تمہیں بہت شکریہ تم خود کو ذرا پہچانو فولادی اثر ہے تمہیں ہے عزم عمر کا تمہیں ہے در کا جگر ہے تمہیں رکھو گے تم پاؤں جہاں پر وہ دھرتی ہل جائے گی رتو سوہانی آئے گی کب رتو سوہانی آئے گی آخری بان پڑتی ہوں کہ کچھ لوگ بدل کرتے بھڑکاؤں بھاشن دے کر نفرت کی چنگاری کو پہنچا دیتے ہیں گھر گھر کچھ لوگ بدل کرتے وال بھڑکاؤں بھاشن دے کر نفرت کی چنگاری کو پہنچا دیتے ہیں گھر گھر مندر مسجد پوڑھانا جو لوگ نہیں چھوڑیں گے شہروں میں آگ لگانا جو لوگ نہیں چھوڑیں گے مندر مسجد پوڑھانا جو لوگ نہیں چھوڑیں گے شہروں میں آگ لگانا جو لوگ نہیں چھوڑیں گے ان کے لیے یہ بھارت ماتا کالی ماں بن جائے گی رتو سوہانی آئے گی کب رتو سوہانی آئے گی سوہانی آئے گی